ناظرین آج پورے پاکستان میں ڈسپوئنمنٹ ہے مایوسی ہے پریشانی اور یقین مانے کہ ہر گھر میں ایسا محسوس ہو رہے کہ شاید کسی کا جنازہ ہوا ہے یعنی اس قدر مایوسی پورے ملک میں ہے اس کی وجہ یہ کہ ہم صرف انڈیا سے ہارے نہیں ہیں یا یو ایسے سے ہم ہارے نہیں ہیں کرکٹ ہمارا بنیائی طور پر ایک تارروف ہے دنیا بھر میں ہماری ایک پہچان ہے پاکستان کو دنیا دو تین چیزوں کی وجہ سے جانتی ہے پہلی چیزیں آپ بکھاری ہیں ہم بیک مانگتے ہیں دنیا میں جہاں پر جاتے ہیں جا کر کہتے ہیں ہمیں دھمڑی دیں ہمیں پیسے دیں ہمیں ڈولر دیں برائی مہربانی ہمیں پیسے دیں ہم لمبے پڑ جاتے ہیں ہم پیسے مانگتے ہیں پوری دنیا دنیا ہمیں منگو کے نام سے جانتی ہے اور دنیا میں ہم مانگتے ہیں دوسرا ہمارا تارروف یہ ہے کہ دنیا بھر میں دائشت گردی سے متاثرہ ملک ہے بم پھوٹتے ہیں بندے مارے جاتے ہیں تباہی نکلی ہوتی ہے یا انسانیوں کوکی پامالیاں ہوتی ہیں اور تیسرا ہمارا تارروف تھا اس کو ہم بڑا پراؤلی اون کرتے تھے ہماری ایک لگی سی تھی ہماری ایک شخصیت تھی ائرپورٹس پر کھڑے ہو کر ہم لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہم ایک کرکٹنگ نیشن ہیں ہم سپورٹس نیشن ہیں کرکٹ ہمارا انٹرنیشنل انٹروڈکشن ہے بین اللہ قومی پاکستان کا تارروف ہے عمران خان کا ملک جوید میاں داد کا ملک بشیم اکرم کا ملک رمیز راجے کا ملک سکلائن مشتاک دنیا کو دوسرا دینے والا کرکٹ ہمارا ایک تارروف دنیا ہمیں کرکٹ کے وجہ سے جانتی تھیں پروسی ملک انڈیا کے ساتھ ساری زندگی ہماری دشمنی رہتی ہے لیکن جہاں پر بات کرکٹ کی آتی ہے تو پاکستانی شویبختر اگر چلے جاتے تو آدھا انڈیا باہر نکل آتا ہے ان کا استقبال کرنے کے لیے اس کرکٹ کے ساتھ ہم نے کھلوار کیا ہے اور یہ کھلوار صرف ایک دن میں نہیں ہوا ہے یہ سب نے بیٹھ کر اوپر بیٹھ کر گئے بلکہ سب کے لیے کلائپنگ کر رہے ہیں تالیاں اجادتیں والڈن بلکل ٹھیک کیا ہمیں پرباد کر رکھا ہے چلیں ٹھیک ہے ہمیں روٹی نہیں ملتی ہم نے منظور کر لیا ہمیں کھانا نہیں ملتا ہماری تباہی نکلی ہوئے ہم بجلی کے بلز نہیں دے سکتے ہم نے مانا لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس ایک مہنگی ترین ٹرکٹی موجود تھی پنتالیس لاکھ پنتیس لاکھ ساٹھ لاکھ یہ معنی کی تنخائیں لیتے تھے ان کا ایک سٹار لیول کا سٹیٹس ہوتا تھا ہم نے وہ بھی برداشت کیا لیکن آپ نے اس ٹیم کو بھی اس تارروف کو بھی اس ہماری پہچان کو بھی مسک کر دیا ہے آپ نے پاکستانی کرگٹ کو برباد کر کے اس کو تباہی کے دانے پر لگ بلکہ بلکہ بلکل نچوڑ کر رکھ دیا ہے میں کچھ ایک چیزیں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کچھ ایک ویڈیوز بھی آپ کے سامنے پلے کریں گے لیکن صرف ایک لیگیسی دیکھیں یہ عمران خان کی ایک ویڈیو ہے اور عمران خان نے اس سے لئے کے خلاف صرف چھے رنج ایک اور میں چاہیے تھے عمران خان نے تین رنج سے پاکستان کو میچ جیتایا تھا میچ تو پاکستان جیت چکا تھا لیکن اس کے بعد جو اگلے دن ہیڈ لائن بنی تھی اور عمران خان کے جو الفاظ تھے وہ الفاظ سن لیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا ambassive اس چیز کا impact تھا اور پاکستانی کرکٹ ٹیم دیکھتی اور سوچتی کیسے تھی اس کو دیکھیں یہ عمران خان کے دور تھا اور اس کے بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم نے وہ پیک دیکھی کہ ہم ورڈ کپ جیتے اور ہم نے دنیا کو بلکل آگے لگایا ہوا تھا کرکٹ میں سب سے زیادہ ہیروز ہم نے پروڈیوز کیے سب سے زیادہ لیجنڈز ہم نے پروڈیوز کیے ایون بہت سارے کرکٹ ہسٹورینز جوکٹر جو نمان نیاز صاحبے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مہاتمہ گاندی کے الفاظ ہیں کہ دو قومی نظریہ کرکٹ گراؤنز میں ایوال ہوا کیونکہ 1947 سے پہلے جب یہ میچ ہوتا ہے کرکٹ میچز ہوتے تھے تو وہاں پر پاکستان کے حوالے سے بقاعدہ سے نارے لگتے تھے تو کرکٹ ہسٹورین اس بارے سے بقاعدہ ہم ایک ایک رپورٹ کر رہے ہیں بتا رہے ہیں تو ہماری یہ کرکٹ کے حوالے سے تاریخ ہے لیکن ہم نے کیا کیا ہم لے کر رہے ہیں موسیل نکوی کو موسیل نکوی کا ایک ریکارڈ ہے اس بندے کو لگایا گیا پنجاب کا سی ایم پنجاب کے اندر آئی جی سام آباد کے گھر کے سامنے سے بقاعدہ سے کیبل چوڑی ہونے لگے اور پھر پی سی بھی چیئرمن لگانے کے بعد موسیل نکوی نے پتھا بٹھا دیا برباد کرکر رکھ دیا ہے اور نہ صرف موسیل نکوی نہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ وہاں بریاز بھی ہیں وہاں بریاز کو بھی اوپر لاکر بٹھایا گیا ہے اور وہاں بریاز صاحب یہ چہے تھے اپنے چند ایک لوگ تھے جن میں اماد وسیم ہیں جن میں محمد آمیر ہیں جن میں کچھ اور شخص یہ آتی ہے انہیں ٹیم کے اندر لے کر آئے لیکن بہاب ریاز کا پندہ دا لگا لے یعنی ان کے شدہ پندہ دا لگا لے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ڈینرز ہوتے ہیں یعنی یہ بھی خیر معمولی چیز ہے ایک ٹیم جو ملکن مائنگی کرنے کے لیے ورلڈ کپ کھیلنے امریکہ کے اندر گئی ہوئی ہے وہ پرائیویٹ ہوتلوں کے اندر ڈینر کرتی ہے اور پچیس پچیس ڈالر لیتی ہے یہ پچیس ڈالر کس کے پیڑ میں آپ نے ٹھونسنے تھے یہ مال کس کو آپ نے دینا تھا یہ کس نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو مزدوری کروانے کے لیے بیخ منگوانے کے لیے امریکہ کے اندر بیجا تھا جو کہ مہنگی ترین کرکٹ ٹیم ہے وہ وہاں پر جا کر پیسے مانگتے رہی ہے پچیس ڈالر پینتیس ڈالر اور اتنے میں ڈینر اتنے میں ڈینر مریضا اکبال بیگ صاحب نے یہ تشویر بھی شیئر کی ہے یہ سٹارز گالا ڈینر تھا جو کہ کینسل ہوا ہے وہاں بریاز اس کے اندر موجود ہے یعنی ٹیم کا سینئر منیجر یا منیجر ہوتا ہے یا پھر منیجر نہیں ہوتا لیکن سینئر منیجر ڈیفیکٹو چیئرمن پی سی بی اس وقت پی سی بی کے اوپر مکمل کنٹرول اور کاپی آف شباز شریف صاحب آپ کو یاد ہوگا جب بارش ہوئی تھی تو یہ بوٹ پہن کر گراؤنڈ کے اندر چلے گئے تھے وہاں لاہور کی سڑکوں پر گوم رہے تھے مریضا اکبال بیگ صاحب لکھتے ہیں کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے کرکر کے ٹیم کا منیجر بھی کھلاڑیوں کے ساتھ ڈینر کے پوسٹر کے تصویر میں موجود ہو ماضی میں حسیب احسن شہریار خان خالد محمود یاور سعید نوید اکرم چیما عبد الرکیب اور میاں مونیر جیسے لوگ پاکستانی کرکٹ کے منیجر رہ چکے ہیں لیکن انہوں نے بہا بریاز جیسی حرکت نہیں کی ایک منیجر ٹیم کے اندر موجود ہو اور یہ منیجر کون لے کر آیا تھا کون سے خفیات تھے کس طرح سے وہاں پر پہنچے تھے اس حوالے سے پاکستان کے جو ثابق کوش تھی مکی آرثر ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے تھے مختصر آپ کو چلائیں گے آپ کو بتائیں گے کہ مکی آرثر یہ کیا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ہمیشہ آپ کے behind کوئی ہاتھ ہوتے ہیں جو چیزوں کو منیج کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں آپ کا کام نہیں کر سکتے بلکہ پیچھے والے ہاتھ آپ کو کنٹرول کر رہے ہوتے مکی آرثر کو سن لیں اب اس طرح کون سے آتے ہیں ان کے بارے میں علم تو رہی ہیں لیکن اجمل جامی صاحب کو سن لیں اجمل جامی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہاب ریاض صاحب ہیں یہ پسند ناپسند اور منمانی کرتے ہیں یہ کھلاڑیوں کے ساتھ بتمیزی کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں گالیاں نکالتے ہیں کھلاڑیوں کو اور اپنی پسند کے لوگوں کو لے کر آتے ہیں اور یہ بڑے قریبی اور بڑے چہیتے ہیں محسن نکالتے ہیں نکالتے ہیں نکالتے ہیں اجمل جامی صاحب کو سن لیں ایک سب سے بڑی ریزن جو میرے نزدیک سب سے امپورٹن ہے وہاں پہ آس سینئر ٹیم مینجر اب کسی ٹیم کے ہاں یہ کونسپٹ ہے ایک ٹیم مینجر ہوتا ہے اور جو پلیئرز کے ساتھ موصول جساں گفتو کر رہے ہیں بتمیزی کا مبنی پسند ناپسند یہ ڈیفیکٹو چیئرمنٹ پی سی بھی ہیں کوئی نکالتے ہیں تو بیزی ہیں تو یہ ان کے دور موجودگی میں ایک چیئرمنٹ کا کردار دا کرتے ہیں مجھے جو امریکہ سے خبریں ملی ہیں ٹیم کے اندر سے لڑکے ان سے بہت ناراض ہیں لیکن حمد نہیں کچھ کہنے کے لیے اب یہ کہانی ہے ویسے نہیں الجی کہانی آپ الجی ہے یا الجائی یہی ہے یہ اقدر تب کھلے گا تماشا جب ختم ہوگا تو تماشا ختم ہو رہا ہے شاید خان افریدی سابق پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کپٹن کی سٹیٹمنٹ ہے شاید افریدی خان کے مطابق ورلڈ کپ کے بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اندرونی کہانی سامنے لے کر رہوں گا کہ ٹیم کے اندر اندرونی کہانی کیا تھی اور سب سے بڑا فراڈی ہے جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اندر موجود تھا وہ تھا اماد وسیم اماد وسیم نے تیس بالے تقریباً چار اوور کھیل کر تیرہ یا سولہ رنس کی اندر کھلی ہے اور ایک ٹائم پر بہت سارے لوگ یہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ جو روحت شرمہ ہیں وہ یقین ہی بنا رہے تھے کہ اماد وسیم کو آؤٹ نہ کیا جائے اکشر پٹیل کا آپ کو ور یاد ہوگا کہ تقریباً چھے بالے کھیل کر دو سکور انہوں نے بنائے اور لگا تاراف پر یہ بیٹ ہو رہے تھے پاکستان میں لوگ چیخ رہے تھے کہ یہ بندہ سویپ کیوں نہیں مار رہا یہ بندہ پیچھے اٹھ کر شارٹ کیوں نہیں مار رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ فراڈیا تھا انہوں نے جھوڑ بولا ہوا تھا کہ مجھے ربز انجری ہے میری پسلی ٹوٹی ہوئی ہے لیکن اصل میں ان کا گھٹنا فارغ تھا یہ تصویر دیکھیں ان کی کہ جہاں پر یہ نماز ادا کر رہے ہیں لیکن یہ کرسی پر باٹھ کر نماز ادا کر رہے ہیں اور ان کا گھٹنا بنیائی طور پر فارغ تھا گوڈا ان کا فارغ تھا نیلائنگ کا چیرا ہوا تھا لیکن اس بندے نے جھوڑ بول کر یہ میچ کریا فراڈ کر کے میچ کلا اور پاکستان ایک ریکٹ ٹیم کو ایک فنیشر کے طور پر جو فنیش کرنا تھا وہاں پر جا کر اس بندے نے بربادی کی ہے اس بارے میں جو ثابت چیف سیلکٹر ہیں رہ چکے پاکستان کے محمد وسیم کیا کرتے ہیں وہ ابھی سن لیں اور یہ بات صرف یہاں پر خط نہیں ہوتی بلکہ محسین نکوی صاحب کی ویڈیو دکھائیں گے کہ آخری بول سے پہلے پاکستان پی سی بی کا چیئرمن بھاگ جاتا ہے پارٹ ٹائم انٹیریر منسٹر پارٹ ٹائم پی سی بی کا چیئرمن پارٹ ٹائم نارکوٹیکس کا وزیر جس نے پڑے ہو کر نظریعظم بننا ہے جس نے نظریعظم بنایا جانا ہے وہ جناب باہر سے بھاگے وہ آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے باستی تلی پاکستان کے لیجنڈ کھلاڑی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر بیٹ کر رو رہے ہیں پٹ رہے ہیں کہ مجھے غدار کہا جاتا تھا یہ بابر آزم یہ سارے کھلاڑیاں آپ نے انہیں ملیجمنٹ میں برباد کیا ہے بس ہی دلی کو سن رہے ہیں ہم یہاں بیٹھ کے بات کرتے تھے وہ بولتے ہیں یہ غدار ہیں یہ ملک کے خلاف بولتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں پاکستانی تھا ہوں اور رہوں گا جاتی کرتے ہیں یہ لوگ یہ بچے تھے جنہیں میں انڈر نائنٹین میں سیلیٹ کر رہا تھا چاہے وہ شاہین ہو چاہے وہ شداب ہو چاہے بابر ہو کوئی بھی ہو اس کے بعد آپ اس طرح ان کے ساتھ کر رہے ہیں تکلیف دے بات ہے انہیں ملک کا خیال نہیں ہے اندادہ لگا لے کہ باسطنی رو رہا ہے کرکٹرز پاکستان کے سابقہ رو رہے ہیں ہم نے گراؤنڈ میں جا کر گند کر دیا اور دنیا ہم پر تھوک بھی نہیں رہی بلکہ سر دنیا نے پکڑا ہوا ہے کہ پاکستان نے اپنے ساتھ یہ کیا کر دیا ہے یہ محسن نکوی صاحب کی ویڈیو دیکھیں یہ بھاگ رہے ہیں اور یہ ابھی ایک بول باقی ہے یعنی پی سی بی کا چیئرمن مو چھپا کر بھاگ رہا ہے یعنی اس سے پتہ چل گیا ہے کہ میری ناک کٹ گئی ہے اور یہ بینالا قومی سٹیج پر ناک کٹی ہے اس بارے میں جناب یہ جو عریف علوی صاحب سابق پریزیڈنٹ صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ لکھتے ہیں محسن نکوی سکرمبلنگ اوے فرام دا پاکستان انڈیا میچ even before the final ball was bought when you cannot stand رہی do not go to the kitchen بڑے صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ ہیڈ پرداش نہیں کر سکتے تو کچھن میں نہ چاہیے لیکن آپ گئے ہیں quite happy that this diffuse was slap on them یہ ان کے چہرے پر تھپڑ ہے بڑا زوردار تھپڑ لگا ہے لیکن محسن نکوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی minor surgery نہیں ہوگی یہ پڑی major surgery ہم نے کرنے پڑے گی اور ہم surgery کریں گی اسی طرح کی statementیں خاجہ آسی صاحب بھی دیتے ہیں کہ ہم 20 liter کے اوپر ہیں ہمیں 20 liter لگا ہوا ہے کرکٹ آج دنیا بھر میں ایک institution ہے بنگلہ دیش کی foreign policy کے اندر کرکٹ شامل ہے کرکٹ آپ کی پہچان ہے کرکٹ آپ کا revenue ہے کرکٹ آپ کا تعریف ہے کرکٹ کی وجہ سے آپ قومیں جانی جاتی ہیں آپ نے ہاکی چھین لیا آپ نے squash پر بات کر دی اور اب آپ نے کرکٹ کا ایک دھوکہ اس قوم کے ساتھ کیا ہے اور کرکٹ بھی پاکستانی قوم سے چھین لیا ہے میں کچھ ردے ملے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ زبیر علی خان صاحب لکھتے ہیں کہ بھائی بابر کو ایک بار ہٹا دیا گیا تھا تو پھر دوبارہ اسے زلیل کروانے کے لیے کیوں کپتانے دی گئی ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ محسن نکوی کو نگران زریالہ اور پھر کرکٹ بوٹ میں لانے کی آخر ضرورت کیا تھی شاید اسلام صاحب لکھتے ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کا وائد حال یہ ہے کہ وہاب ریاض یہ بتا دے کہ ان کے پاس کونسے گدر سنگی ہے اگر وہ گدر سنگی سمجھ جا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کا مسئلہ حال ہو سکتا ہے پھر زبیر علی خان صاحب لکھتے ہیں کہ مالک کا لادلہ محسن نکوی محسن نکوی کا لادلہ وہاب ریاض وہاب ریاض کا لادلہ محمد عامر عامر کا لادلہ عماد وسیم محسن نکوی کا لادلہ بابر آزم بابر آزم کا لادلہ شاداب خان اور یہ لادلوں نے ٹیم کو برواد کر دیا چونکہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود لادلیں اور ان کے آگے لادلوں کی حکومت ہیں بہتا جب سے پاکستان کے اندر رجیم چینج ہوئی ہے جب سے پاکستان کے اندر بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آئین ماورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈور پی کے گی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی معاذ کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کی اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھیے گا اللہ حافظ